اچھا 23 کتابوں کے عنوان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں ڈاکٹس آپ تو آپ نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ زیادہ تر کپیسٹی بیلڈنگ کے حوالے سے ہیں ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ کپیسٹی بیلڈنگ کا مطلب کیا ہے آسان الفاظ میں آسان تین الفاظ میں یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں جو کچھ بھی آپ کی کپیسٹی کرنے کی آپ اپنے اس فریم برک میں رہتے ہیں زیادہ بہتر نتائج کیسے دے سکتے ہیں ہماری کتابیں ہیں کہ ہمارے ٹاپکس آپ کو لیوریج فراہم کرتے ہیں لیوریج کیا ہے کہ یہ اتنے بری ٹیبل جو آپ کے سامنے ہیں یہ آپ نہیں کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے اگر آپ کو ایک بڑا سا لیور دے دیا جائے جس کا ہم کار کو جیک سے تھالیتے ہیں اس ٹیبل کے لیور لگا دیں اسے ایک ہاتھ سے آپ صرف پریس کریں گے تو ٹیبل بلند ہو جائے گی یہ لیوریج ہے تو یہ بوکس کپیسٹی بلڈنگ یہ سکیلز آپ کو لیوریج فراہم کرتے ہیں کہ آپ کم طاقت سے کم محنت سے کم وقت میں زیادہ رویج کیسے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہی میرا پروفیشن ہے اور یہ ہی میرا کام ہے اور اسی پہ آپ ٹریننگ بھی دیتے ہیں اسی پہ ٹریننگ بھی دیتے ہیں مختلف اداروں کو مختلف ڈپارٹمنٹس میں بھی آپ کا سیشن چلتا رہتا ہے لیکچرز آپ دیتے ہیں ٹریننگ آپ دیتے ہیں یہ بتائیے گا کہ مختلف ڈپارٹمنٹس کو ہم مختصر سے الفاظ میں دو دو منٹ ڈسکس کر لیتے ہیں پاکستان میں پولیس ڈپارٹمنٹ کے ہم بات کریں تو پولیس ڈپارٹمنٹ انتہائی بگڑا ہوا دکھائی دیتا ہے میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام لوگ ایسے ہیں لیکن کچھ لوگ بیچ میں ایسے ہوتے ہیں پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی لیکن پولیس ڈپارٹمنٹ پر انگلیاں بہت زیادہ اٹھتی ہیں ایسے ٹرینر تو میں بات بات میں کروں گی کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں عوام کا ایسا تاثب کیوں ہے کونسپٹ کیوں ہے اچھا مجھ سے کچھ لوگ اپنے پولیس کے بارے میں پوچھا اپنے کب باری باری ہیل سارے پاکستو بتائیں گے میں سارے کے کتھیں بتا دیتا ہوں ایسے ہی مجھ سے لوگ اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں آرمی کے بارے میں بھی یہ بات کرتے ہیں پولیس کے بارے میں بھی کرتے ہیں بلکل کرتے ہیں علماء کے بارے میں بھی کرتے ہیں اب اصل میں سوال یہ ہے کہ آپ کس طرح کی لوگوں سے ملتے ہیں آپ کس department میں میڈیا میں ایسے لوگ ہوں گے جو ہنکیے فنکیے کرتے ہوں گے بہت اچھے لوگ ہوں گے جو بھی ہوں گے دونوں پولیس میں بھی ایسے ہی ہوگا اب مزید کی بات ہے کہ میں جن لوگوں سے ملتا ہوں میں جن کلاس سے ملتا ہوں وہ بہت اچھے ہیں وہ dead honest ہیں میں پولیس میں جن لوگوں کو ملتا ہوں مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کبھی لکمہ حرام نہیں کھایا مجھے ان کا پتا ہے جن آرمی والوں کو جانتا ہوں مجھے پتا ہے وہ بہت مخلص ہے میں جن میڈیا والوں کو جانتا ہوں وہ آپ جیسے لوگ ہیں باقی کو جانتا ہی نہیں ہوں تو ہر طرح کے لوگ موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ like attracts like اگر آپ اچھے ہیں تو آپ کو اچھے لوگ ملتے ہیں جو بڑھ آپ میں ہیں تو آپ کو برے لوگ ملتے ہیں صحیح ٹھیک ہے پبلک ڈیلنگ کے حوالے سے میں چاہتی ہوں کہ ہم تھوڑی سی ذرہ بات کر لیتے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کی بات کریں تو ان کی تو ساری کی ساری ڈیلنگ ہی پبلک ہوتی ہے پبلک کے مسائل ہوتے ہیں وہ پولیس ٹیشن میں آتے ہیں پی ایس میں اپنا مسئلہ بیان کیا سم ٹائم ایسا جو ساب ملے سم ٹائم نہ ملے سم ٹائم ایس ای کی طرف سے ہی جھاڑے پڑ گئی اور ڈر کے واپس چلے گئی پبلک ایسا بھی ہوتا ہے درکل ہوتا ہے اس میں اس کے پیچھے بھی جو ہنا ایک خلمے ہیں مثل میں نے خلم دیکھی اس میں وہ جاگیردار آجا ڈی ایس پی سے کہتا ہے اے ڈی ایس پی آپ دیکھیں انگیس پی سے دارا اب لوگوں کو پتا لگا کہ امیر آدمی ڈی ایس پی کو ایسے بلاتا ہے پھر وہ نے خلم میں دکھایا کہ وہ غریبوں کو کیسے کچھلا جاتا ہے وہ خوف بیٹھ گیا آپ کے اندر خوف بیٹھ گیا اب وہ ایک پبلک آفیس ہولڈر ہے اب جو ہم اسے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری صرف مجھے اٹین کرنا ہے شاید آپ ٹھیک کہتے ہو مگر ڈی پارٹمنٹ لگو اس پہ ذمہ داریوں ڈالی یہ بیس طرح کی اور بھی ہیں اس نے لکھ لیا کہ انڈور بھی دیکھنا ہے آؤٹڈور بھی دیکھنا ہے اس نے پیپر برک بھی دیکھنا ہے اس نے پورٹ میں بھی جانا ہے ہم اس چیز کو انیلائز نہیں کر رہے ہوتے تو جب تک ہم اس کے پیروں میں کھڑے ہو کے اس کے جوتے پہن کے دنیا کو نہیں دیکھیں گے ہمیں اس کے پرولم سمجھ نہیں آئیں گے ٹھیک ہے تو میں پرسنلی کسی بھی دپارٹمنٹ میں جاتا ہوں تو میں سب سے پہلے تو اس آدمی کو دیکھتا ہوں کہ اس پرسنیلٹی میں اچھا اچھا ہے میں اس پر فوکس کروں میں اس کے برے پر کیوں فوکس کروں مطلب مکھی کی عادت ہے کہ وہ گنگی جگہ پر جا کر بیٹھتی ہے میں مکھی کیوں بنوں ٹھیک ہے بلکل صحیح لیکن اس کی بات اگلا سکت یہ ہے کہ پولیس والے جہاں یہ بھی اس کے لیے ٹریننگ کرواتے ہیں انہوں نے مجھ سے ملک اٹیکیوٹ ٹریننگ بھی کروائی ہے انویسٹیگیشن ٹیکنیکس کی ٹریننگ بھی کروائی ہے کمینکیشن سکلز کی ٹریننگ بھی کروائی ہے ہر دپارٹمنٹ کو اس بات کا احساس ہے ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہ اس پہ کام کر رہے ہیں ہمیں تھوڑا آپ سن سے تابون کرنا چاہیے اور انہیں خود اپنے ساتھ بھی تابون کرنا چاہیے جب بھی چیزیں لے جائیں گی تو شکینی طور پر جو ایک پولیس کا ویس میں کنسٹ ہے کہ یہ فرینڈ ہوتی ہے ہمیں فرینڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے بلکل آوان دوست ہونا چاہیے اس میں کور چیز دیکھئے پوری دنیا میں پولیس کو کہا جاتا ہے ہمارے ہیں پولیس سروس ہمارے ہیں پولیس فورس ٹھیک ہے اگر آپ اپنے آپ کو پولیس سروس ملا لیں گے تو یہ جو انٹو سرپ ٹپل اگر آپ کو پولیس سروس ملا لیں گے تو یہ انٹو سرپ ٹپل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے